پندرہ جنوری تک عمران خان کو جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں عدالتیں کل بھی تہہم تھی آج بھی اہم ہے اگر جب اسیملیاں تحلیل کی تھی اس وقت الیکشن کرالے تھے تو ان کی کوئی عزت بچہ نہیں تھی پی ڈی ایم پی ڈی ایم نے اپنے ذمہ حکومت لے کر ان کو تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی وہ دوبارہ وزیریہ سے پڑے گا یار کیا ہے کیا ہے خوبی ہے کیا ہے اس میں نواز شریف کی اتنا وزیٹم ہی نہیں ہے جو آ رہا ہے عمران آ رہا تو آنے دینا عمران کو کیوں روکتے ہیں نہیں سمال سکے لوگ غلطہ ختم کر دیں گے اس بات کو اور میں لندن پلان بہت چیزیں جانتا ہوں کون جاتا رہا ہے کیا ہوتا رہا ہے کیا کرتے رہے ہیں نواز شریف کیا ڈیلیں کر کے آیا ہے کون لوگ تھے ملنے والے بتاؤں گا نہیں میں میرے کہی زلفی بخاری سے میرا رابطہ رہا آ رہے ہیں پاکستان اگر جمع کروائے ہیں تو پھر وہ ضرور پاکستان آئے ہیں لندن میں جو پی ٹی اے کے مزید بھی لوگ ہیں ان سے آپ کوئی رابطہ ہوا جب آپ تھے میرا کہی زلفی بخاری سے میرا رابطہ رہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رینما اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بھی عظر صدیق صاحب مجود ہیں حضر بھئی سب سے پہلے تو یہ بتائیں اتنی دیرہ برونے ملک کیوں تھے پاکستان آئے ہیں آپ کہاں گیپ کہاں تھے بہت شکریہ دیکھیں جب جبر کا ایک نظام چل رہا ہو فصائیت چل رہی ہو آپ کو تو پتا ہے کہ پچھلے سال سے اس فصائیت میں کتنی دھوڑ کی کتنی جنگ و جدل کی عدالتی جنگ کتنی رہی یعنی میرا خیال ہے کوٹوں میں میں تو کم ہی نکلا ہوں گا اتنے کیسز میں نے کیے اس کے بعد جب اگلا شروع ہوتا ہے میں نے پنجاب اسیملی اور خیبہ پختونہ اسیملی کے تجویز ہم میں نے بھی دی تھی اور میں اتفاق کرتا ہوں ان کا نظر آ رہا تھا کہ یہ اسیملی آگے بڑھانا چاہتے تھے ہم چاہتے ہیں اسیملیہ کٹیل ہو یعنی ختم ہو الیکشن ہو لیکن ہم الیکشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ تو اب بھی آ کے کیا واقعہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیملیہ توڑنا گلتی تھی اسیملیہ توڑ کے بھی نہ توڑے کے بھی کیا کرنا پنجاب میں حکومت ہی نا روک لیا وزیراعبت واقعہ پکڑ لیے مجرم اس کے نہیں پکڑ سکے میرے گھر تیرہ اپریل کو پیٹرول بمپوں سے حملہ فائرنگ کچھ کر لیا ہم نے کیا آپ کو لگتا تھا کہ امد ہونے کے باوجود اختیارات آپ کے بس نہیں جو سچی بات ہے نا وہ یہ ہے اسی لیے فیصلہ دیکھیں میں ایک اور بڑی بات کہتا ہوں آپ کے سامنے میں آج بھی سمجھتا ہوں پنجاب اور خیابت پخت ہوں گا کہ الیکشن اگر وقت پہ ہو جاتا ہے تو شاید نومی کا واقعہ ہی نہ ہوتا اچھا ہے نا کہ اگر جو لوگ جنہوں نے بے فکوفی کی ہے جو وہاں گئے ہیں حضمت کر رہے ہیں ان کی لیکن لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوتے مجاب کے یہ میں صاحب بتا دوں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ اگر یہ بات نکلی بینزریہ کے حوالے سے what are the reasons یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کو involve کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں فرکرز وغیرہ گئے ہیں ہر اس کیونٹ نے دیکھا ہے اور ہم deny بھی نہیں کرتے ہیں مضمت بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہنا یہ الیج کرنا کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا یا عمران خان نے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ضروری ہے جاننے کے لیے اگر الیکشن کنا دی ہوتے پنجاب کے اور خیبر وقت اوٹھا کے شاید حالات ہی نہ ہوئی اب چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کو آپ قریب سے جانتے ہیں ساڑھے معاملات اس وقت وہ جیل میں ہیں سائفر کے اس میں معاملات ان کی زمانت بھی ہوئی اب مزید کتنی دیر ہے وہاں یہ جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان باہر کب آئے گا آپ وکیل بھی رہے ہیں آپ بتائیں میں پندرہ جنوری تک عمران خان پندرہ جنوری تک عمران خان کو جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں عدالتیں کل بھی تہم تھی آج بھی اہم ہے یہ ڈیل کے بغیر یہ ڈیل کے ساتھ کوئی ڈیل ابھی تک ڈیل کونسی ہے ہوئی تو نہیں لیکن آپ کے لئے نہ باہر آئیں گے تو کیسے آئیں گے میں ایک بتاؤں دیکھیں ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا وقت لگا کر اگر میں ایک شیاسی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر جب اسیاملیاں تحلیل کی تھی اس وقت الیکشن کرالے تھے تو ان کی کوئی عزت بچہ نہیں تھی پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم نے اپنے ذمہ حکومت لے کر اپنا وہ حال کر دیا ہے کہ ان کو تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی میں بتاؤں سترہ ماہ کا جو ٹوکرا لیے پھر رہے ہیں وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں جناب میاں نوازیفہ ہے وہ بھائی یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک سے پچاسی کا پروجیکٹ ایک وہ وزیری آزم جو پساسی میں اسٹیبلشمنٹ کے گود پہ بیٹھ گیا ہے وہ دوبارہ وزیری آزم پڑے گا کیا ہے کیا ہے خوبی ہے کیا ہے اس میں یہ کچھ نہیں چلنا نہیں مران خان وزیری آزم بانچیں گے اگر پندرہ جنوی کے بعد آ جاتے ہیں تو وزیری آزم ہوں گے لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو پتا ہے کہ میں وہیں باہر تھا اور میں لندن پلان پہنچی تو جانتا ہوں کون جاتا رہا ہے کیا ہوتا رہا ہے کیا کرتے رہے ہیں نواز شیف کیا ڈیلیں کر کے آیا ہے کون لوگ تھے ملنے والے بتاؤں گا نہیں لندن پلان تو خان صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں آپ بھی بتائیں تھوڑا کہ میں جو کہ وہاں کوئی چیزیں بہت کربوس سے دیکھی ہوئی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ جو تحریکی عدم اعتماد ہو یہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے اور کون کو لوگ وہاں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں ان میں سے کئی تو کئی تو نگران حکومت کا حصہ ہیں کئی تو نگران حکومت کا حصہ نا ہم نہیں پوچھنا میرے سے یہ کسی ایک وقت میں بتاؤں گا اتنی میں بتا دوں آپ کو بات اور یاد رکھیں اگر ہو جاتا نا چیزیں ساری دیکھیں وقت کے حساسہ چیزیں سمجھنے چاہیے اگر یہ چیزیں ٹائملی ہو جاتی ہیں یعنی عمران خان صاحب نے دیکھیں ٹھیک ہے کہ شخصیات کے حوالے سے ان کا اپنا ایک نکتہ نظر تھا لیکن پاکستان تحریکی انصافی عمران خان کی پاکستان فوج سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے فوج سے لڑائی نہیں ہے اب پندرہ کو آپ کہہ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں باہر آ کے وزیراعظم بنتے ہیں پھر کیا بیہیو ہوگا دیکھیں یہ بڑا زبردہ سوال آپ نے کر دیا دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہوں گے اگر مجھ سے دیکھیں دو باتیں ہیں مجھ سے اگر وکیل آنا بات پوچھیں گے پھر تو ہونے چاہیے اگر مجھ سے سیاسی بات پوچھیں گے تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کیوں نہیں نظر آ رہے وجہ کیا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ بنارخواہ صاحب کے اگنے سے ایک میں نے تجویز دی تھی دو تجویزیں میری معنی نہیں گئیں چلیں کوئی نہیں بکت آئے گا آ جائے گا ایک میں سمجھتا تھا جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کی اپیل ڈیسائیڈ کرا دنے چاہیے آج بھی اپیل ڈیسائیڈ کرا دیں عمران خان صاحب کے سزا ختم ہو جائے گی نوٹ کر لیں آپ اب واپس آگئے ہیں آپ اب دے نا میں نے رات بھی تجویز دی ہے آج صبح بھی میں نے بھیجی ہے اور میں انشاءاللہ ایک دن میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی میری ہوگی لیکن چونکہ یہ عمران خان صاحب کے کاغذ آج سے کل پہ گئے ہیں کل دوبارہ ساڑھے بارہ وجہ کا ٹائم ہے کاغذات نامزدگی کا اس لیے میں شاید کل بھی نہ نکل پاؤں لیکن میں دو باتیں بتا دوں آپ کو کہ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے سائیفر کا کیس کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کے آپ کے رمارک سامنے آ چکے ہوئے وہ دیڈو دیڈ ٹرائل چانے کی میں دو سو پینسٹ ڈی کے کانٹیکس میں درخواست دے رہی جائے اس کو کواشمن میں آ جائے یہ کیس ہی نہیں رہے گا پھر رہے رہے کہ نو مہی کا رہے گیا نو مہی میں شام عمرو رشی کو پکڑنا ہے اٹھا لائے ہیں اب نو مہی میں انوالو کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اب اور رہا کیا گیا ان کے پاس تو وہاں میرا خیار ہے عدالتیں اس پروسس پر بڑا اینائے ہوں گی ابھی شام عمرو رشی گرفتاری ہوگی ہے نا آپ آنے والے دنوں پر دیکھیں گا عدالتیں بہت اینائے ہوں گی کوئی عمران خان اندر سے کوئی پیغام آپ تک پہنچا ہو کہ اس وقت کیا معاملہ تھا کیونکہ ڈیل وہ کرنی رہے جو اطلاعات ہیں اور باہر جانے کا بھی نہیں سوچ رہے تو کیا اس وقت چیز ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ باہر جا رہے ہیں یہ اوفر کروائی گئی ہے آپ کے علم میں میں باتیں میں بتا ہوں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ جو باتیں ہیں نا جب انسان اقتدار سے ہٹ جائے نا تو اس وقت ڈیل کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے یہ ہمیں بھی سائنس و سٹریٹیجی سمجھ جائے جب اقتدار میں ہو تو پھر ڈیل کا کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے جس لیول پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ مائنڈ لیتے ہیں سجیشن دیتے ہیں تو بھی حضر صدی کی جا کے تمہیں تجویز دے دے اب حضر صدی جو تجویز دے رہا ہوگا میں ایسے مزاکن کہہ رہا ہوں یا تم مجھے تجویز دے رہے ہوگے یا اور تجویز دے رہا ہوگا تو وہ تو کئی سے آئی ہوگی نا سمجھے نا اس بات کو سمجھے کریں نا اس بات کو اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان کے بارے میں ایک یہ تاثر ہے کہ یہ جی بدلہ لے گا پہلے بھی یہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وزیراعظم بن گیا کوئی مافی کا اعلان کوئی مطلب نورمل کوئی معاملہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہلو ہو جائے اس طرح کا کوئی چیز ایک بات بتاؤں میں آپ کو میں تو ایک بات سیکھ کیا ہوں میں نے پانچ نواز شریف صاحب نے بھی کتنا بڑا یوٹرن لی ہے نواز شریف میں سمجھتا نواز شریف کی اتنا وزڈم ہی نہیں ہے پولیٹیکل وزڈم پانچ جون کو جب میں لنڈن نے پریس کورماسی کی میں نے کہا پاکستان کو مساکے پاکستان کی ضرورت ہے یہ ساری سیاسی جیمیتیں آج کٹھی ہو جائیں جو آ رہا ہے عمران آ رہا تو آنے دیں نا عمران کو کیوں روکتے ہیں نہیں سمال سکے کر لوگ غلطہ ختم کر دیں گے اس بات کو آپ جو لگے ہوئے کہ ہم نے اپنی مرضی سے لے کر آنے نا یہی تو تباہی کی جڑ ہے نا آج مساکے پاکستان کر لیں اکٹھی ہو جائیں اکٹھی ہو کے جمہوریت بحال کر لیں سسٹم آگے لے جائیں اور عمران خان دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح آگئی ہے عمران خان نے پلٹیکل ویکٹرمائزیشن دیکھ لیا نایب کی ٹھیک ہے نا حالانکہ پہلے بھی وہ حق میں نہیں تھے بڑی ترامیم انہوں نے کی اب بھی دیکھ لیا ہے اب تو میں تو تجویز کروں گا کہ نایب ختم کر دیں کوئی ضرورت نہیں نایب کی کوئی ضرورت نہیں انٹی کرپشن کا محقبہ نہ لائے گا یہاں جس طرح بیٹھ کے سور پولس جو کر رہی ہے یہاں پر جو ایف آئی اے کر رہی ہے یہ تو گرینڈ کے بات سوچ نہیں بڑے گی کہ آپ میرڈ پہ کریں کوئی اعتراض نہیں ہے جب یہ بتائیں کہ وکلا بھی اٹھائے گئے پی ٹی اے کے جو کینڈیڈیٹ سے وہ بھی اٹھائے گئے تجویز کنندہ اور طایت کنندہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں وکلا جو اٹھائے گئے تو وکلا تحریک کا کوئی ہے ذہن میں کیونکہ ابھی تک جو بہت زارا جو وکلا ہیں انہوں نے پی ٹی اے کو سمالا ہوئے ہیں تو بھی رینڈ پہ آپ لوگ نکل آئیں گے یا آپ لوگ بھی نہیں دور دور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وکلا تو ضرور نکلیں گے مجھ سے کبھی پوچھتا تھا تو میں اس نے کہا تھا کہ وکیل تب نکلیں گے جب جبر کا دور ہوگا اب یہ جبر کا دور ہے تو وکیل الیکشن لنے کے لیے میں آپ کو پتا ہے دوہزار ساتھ کی لائرز مومنٹ میں جو پرانے دوست حباب ہیں انہوں نے دیکھا ہے میں چھبیس دن جیل میں رہا ہوں اور میں اس جبر کا دور برداشت کیا ہوا ہے اس لیے میرے جیسے آدمی کو پاکستان میں رہنا قبول نہیں تھا پیاریاں ہو گئی ہیں جکڑی کوئی نہیں ہے اگلی بات بتا دوں آپ کو اس وقت بھی لمبی کہانی ہے جیل سے کب نکلے تھا جب الیکشن کا محول بنا تھا میں نے کاغذہ سے نام دیتی اس وقت بھی داخل کرائے تھے نہیں آپ آئیں اس کا مطلب کہ محول ہو گیا دیکھیں نا میں تو الیکشن کا محول بنا دیکھیں نا میں تو سابنے آگئے ہوں الیکشن کا محول بنا گے آپ دیکھی جائے گی فیس کریں گے نا اب کیا کرنا ہے انہوں نے اب جو آپ کے آپ دیکھ لیجئے یہ گرفتاریاں یہ سارے کے سارے یہ کمز کم رک جائیں گے اب شاہ میں مہود کرشی کو کر لیا جو کرنا تھا اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا مجھے دو سر ساتھ کا یاد ہے نا میں نے نومینیشن پیپر داخل کرائے پھر میں نے سکروٹری کے لیے میں نے کہا میں نے خود جانا ہے میرے ڈیٹینشن آرڈر تیرہ وکیل تھے پورے پاکستان میں اس میں حضرت صدیق بھی تھا پھر ڈیٹینشن آرڈر وڈرہ ہوئے اور تب میں باہر رہے ابھی میں میں تو آج سے نہیں کہہ رہا میں بہت سو سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن کا محول بنے گا تو یہ چیزیں بہتری ہوں اچھا اب آپ لاش پہ ایک اور بات بتا دیں جو مائنس عمران کی بات تھی اب ویسے تو ان کو سزا بھی ہوئی ہوئی ہے کاغذت بھی جمعہ نیوے اتراز لگ گیا تو الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے اور لڑے تو وزیراعظم بن پائیں گے یا نہیں ابھی تو صرف ایک ناہلی ہے امیران توشا خانہ کی توشا خانہ میں اپیل کا فیصلہ ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی پھر کچھ نہیں رہ جائے گا سیاسی جواب کیا ہے کہ عمران خان وزیراعظم بنے گا بالکل الیکشن میرٹ پہ ہوئے صاف شفاف ہوئے غیر جانب دار ہوئے تو الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے اور پی ٹی آئی دے کہ نمبر ون جماعت ہوگی دوسری نمبر پہ آپ سوچیں لوگ کہتے ہیں پی ایم آل این ہوگی آپ نوٹ کر لیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی تیسرے نمبر پہ نون لگ آئے گی اور اس میں سے بہت سے لوگ ہوئے تو زمان تیزبت ہوگی لندن میں جو پی ٹی آئی کی مزید بھی لوگ ہیں ان سے آپ کوئی رابطہ ہوا جب آپ تھے میرے کہیں زلفی بخاری سے میرا رابطہ آ رہا میں تو کہیں صابر شاکر سے میری ملک آتے رہی پیار پہیو کی بات ہے نا ڈاٹر مہید پرزہ سے رابطہ آ رہا اور وہاں پی ٹی آئی کی جس نہیں کیادت ہے وہ جیسے دیکھیں الیکشن کے حوالے سے نومینیشن پیپر جو کہ وہاں ان کا اشتیاری ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے بڑا کچھ یہاں آ رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ پاکستان کون گناہ رہا ہے زلفی بخاری صاحب آ رہے ہیں اور شباز گل صاحب دیکھیں شباز صاحب وہ امریکہ کی اندر ہے انہوں نے میرا خیال ابھی کازہ دے نمتا کہ شاید جمع نہیں کرائے اگر جمع کروائے ہیں تو پھر وہ ضرور پاکستان آئیں گے بہت شکریہ آپ نے انٹرویو سنیا حضر صدیق صاحب کا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پندرہ جنوری سے پہلے پہلے جو ہیں عمران خان باہر آجیں گے اور اگلے وزیراعظم بھی ہوں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ